بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو 8 سے 9 سال کی بچی کا ڈریس بنا کر دکھاؤں گی میرے پاس بھی یہ بچے ہوئے پیس ہیں ان سے یہ ڈریس تیار کروں گی یہ والے اس طرح کے روزرمے سے بچے ہوئے پیس ہیں یہ کمیز میں سے اس طرح کے کچھ پیس بچے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے ایک یہ ٹھوزرمے سے بچا ہوئے پیس ہیں یہ ڈبل فولڈ ہے ایک ہی اپیس ہیں اب پہلے میں اس کپڑے کی ٹائی کروں گی اس کی چڑھائی جو ہے سولہ انچ ہے اس طرح سے اسے ڈبل کرتے ہوئے 8 انچ اس کی چڑھائی بنی ہے یہاں پہ 9 انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اوپر سے اپیس کٹائی کر دوں گی اس طرح سے اپیس کٹائی کرنے سے اس کی لمبائی جو ہے 4 انچ بڑھ جائے گی اپیس جو ہے تو وہ بناؤں گی دو پیس جو ہے بیک اور فرانٹ سائر کے لئے اب اس پیس کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے اکٹائی کر دوں گی بیک اور فرانٹ سائر کے جو چونس والا پیس بنتا ہے وہ تیار کر لوں گی اب اسے ڈبل کروں گی اس طرح سے بیک اور فرانٹ سائر کے اس پیس کو ڈبل کر لوں گی اس طرح سے نیچے والے کپڑے کی چونس ڈلیں گی یہ والا پیس جو ہے سائر پہ رکھوں گی یہاں پہ ساڑھے پانچ انچ پہ میں نے تیرے کا نشان لگا ہے نیچے بھی ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگاتے ہوئے اس طرح سے سیدھی لینڈ رہا کر لوں گی ساڑھے پانچ انچ تک چسٹ کی چڑھائی لوں گی آٹھ اچ اب یہاں پہ اس طرح سے تیرشی لینڈ رہا کر لوں گی نیچے سیسے میں کھلا ہی رہنی دوں گی اس طرح سے تیرشی لینڈ رہا کروں گی اب اس کی گلائی کر دوں گی اب ان نشانوں کے اوپر اوپر اس کی کھٹائی کر دوں گی اب اسی درمیان سے کھٹائی کر دوں گی یہ بیک اور فرانٹ سائیڈ کی چار پیس بنی ہے دو پہ ایک سائیڈ پہ لگیں گے اور دو فرانٹ سائیڈ پہ ہم نیچے سے اس کی کھٹائی کر دوں گی اس طرح سے اسے میں نے سیدھا کر لیا ہے اب فرانٹ سائیڈ کی پیس کی گہرائی کروں گی پھراک کی کھٹائی ہو گئی ہے اب لازو کی کھٹائی کروں گی اس کی چڑھائی جو ہے سولہ انچ ہے لمبائی بائیس انچ اب اسے چار تیہ میں فولڈ کروں گی اس طرح سے یہ والی پیس جو ہے نیچے والی سائیڈ پہ لگاؤں گی پہنچا نیچے سے میں نے اس طرح سے کھلا رکھنا ہے یہ بھی میں نے ڈبل فولڈ کر لی ہے یہ دو پیس تھے اب یہاں پہ یہ والا پیس رکھتی ہوئی لمبائی میں لوں گی اس کی چھبیس انچ اب یہاں پہ اس پیس کو کھٹائی کر لوں گی اب اس پیس کو جو ہے اس طرح سے چار تیہ میں فولڈ کرتی ہوئی ترشاہ یہاں پہ رکھوں گی اب یہ ساری پیس جو ہیں ان کو کھٹائی کر لوں گی اس طرح سے جو سائیڈ پہ اضافی ہیں ان کو اس طرح سے کھٹائی کر دوں گی نیچے والے پیس کو بھی کھٹائی کر لوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے اس کی بھی جو کھلائی ہے ختم کر دوں گی اوپر سے تھوڑا سا ترشاہ کرتے ہوئے اس طرح سے کھٹائی کر دوں گی پانچے سے بھی اضافی پیس کھٹائی کر دوں گی ان پیسز کو اس طرح سے نیچے والے کو بھی اور اوپر والے کو جوڑ دوں گی یہاں پہ ڈیڑھ انچ پہ نشان لگاؤں گی یہاں پہ ڈاس انچ پہ اور اس کی گھلائی کر دوں گی ساڑھے آٹھ انچ اس کی اوپر سے چڑائی بنی ہے نیچے سے نو انچ یہ پلازو تیار ہو گیا اسی طرح سے ان پیسز کو آپس بھی جوڑ دوں گی اب یہ اولا پیس جو ہے اس کے پانچے کی اوپر لگاؤں گی اس طرح سے اب اس کی لبائی جو ہے 27 انچ بنی ہے اب یہ والے پیس جو ہے ان کو کٹائی کرتے ہوئے آپس میں جوڑ لوں گی اور بال میں بازو کٹائی کر لوں گی اس طرح سے سارے پیسز جو ہے کٹائی کر دوں گی ان سارے پیسز کو آپس میں جوڑنے کے بعد کندے کی کٹائی کر لوں گی یہ فرانٹ سائیڈ کا پیس ہے اس طرح سے رکھتے ہوئے یہاں پی چونس ڈال لوں گی یہ والے پیس جو ہے اس طرح سے سارے پی جوڑوں گی یہاں پی ڈولی جوڑ لوں گی اس طرح سے یہاں پی رکھتے ہوئے پہلے چونس ڈال لوں گی بلکل بریک بریک آپ چاہیں تو داگہ کھینچ کے بھی چونس ڈال سکتے ہیں اس طرح سے بھی آسانی سے ڈال جاتی ہیں اور داگہ کھینچ کے بھی یہ بہت ہی پیاری فراک بنے گی سٹائلیش اس کے اوپر یہاں پی ڈبلز لائے لکھاؤں گی اب میں ایک ہی ٹائی کار لوں گی اس کے لئے میں نے بکرم کا پیس لیا ہے دو انچ سے دو پوائنٹ زیادہ رکھتے ہوئے میں نے اس کی چڑھائی لیا ہے اور لمبائی دین انچ اس طرح سے اس کے اوپر جوڑا نشان لگا لوں گی بلائی میں اور اس کی ٹائی کار دوں گی دارمیان سے یہ میں نے بکرم کا پیس چڑھائی میں اور لمبائی میں وہ جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کے برابر ہی لیا ہے تھوڑا سا تقریبا ایک ہنچ کام پر رکھتے ہوئے اس طرح کا اب یہاں پہ اسے پیسٹ کار دوں گی اسے میں نے پیسٹ کار لیا اور گلے کا نشان میں نے لگا دیا اور اس داگے سے اس کے اوپر تھوڑا سی ڈیزائنگ کروں گی اس داگے کو میں ڈبل لگاؤں گی اس طرح سے سوئی میں ڈالتے ہوئے یہاں پہ آٹھ انچ پہ انچٹوک کرکتی ہوئے بلکل درمیان میں نشان لگا دوں گی گلے کا درمیان لوں گی اس طرح سے اور یہاں پہ سیدھی لینڈ را کر دوں گی یہاں پہ پانچ انچ تاکر لینڈ را کروں گی یہ لینڈ میں ڈرا کر دی اب یہاں پہ ایک ہی کنج پہ نشان لگاتے ہوئے اس کی گلائی کر دوں گی اس طرح سے یہاں پہ مٹی انچیں لگے لگاؤں گی پہلے یہاں پہ سلائی لگاؤں گی ایک ایک پیار کی درمیان میں یہ جو میں نے لینڈ را کر دی اس کے ساتھ ساتھ میں نے سلائی لگا یہ اب اس کے ساتھ ایک ہی کنج پہ کی پھر سلائی لگاؤں گی اسی طرح سے دوبارہ سلائی لگا لوں گی ہمیں گلائی میں سلائی لگا لوں گی یہاں پہ میں نے اوپر والی سائیڈ پہ سوئی میں ڈبل داگا ڈالیا جو میں نے ڈبل گیا تھا وہ والا میں نے ڈبل ڈال لیا اس طرح سے بہت ہی آسانی سے آپ اپنی کپڑوں کے اوپر ڈیزائننگ کار سکتی ہیں ڈبل ڈاگا ڈالتے ہوئے اب یہاں پہ بھی ایک ایک ہی کنج پہ لگا لوں گی ایک ہمتون ڈیزیر ہی کچھ ڈر ٹھ ہی کچھ ڈیزی ڈیز ڈیزیر ڈیزی ڈیزی ڈیزیر اسی طرح سے نیچے بھی ایک ایک کنج پہ سلائے لگا لوں گی تین ہی سلائیں گے نیچے بھی لگاؤں گی اسی طرح سے میں نے یہاں پہ بھی نشان لگا لیے ہیں اس کی سائیڈ پہ لیس اٹیچ کروں گی اس طرح سے اس کپڑی کو رکھتی ہوئے سیدھا میں نے نیچے والی سائیڈ پہ وہ کپڑا رکھا اب اس کی اوپر اس طرح سے لیاس رکھ کے لگاؤں گی یہ بہت ہی آسان طریقے سے لگ بھی جائے گی اور صفائی سے کام ہوگا لیس کی سیدھی سائیڈ میں نے نیچے کو رکھی ہے اور اُلدھی سائیڈ اوپر کو اب یہاں بھی اس کے کنارے کنارے کے اوپر رکھتی ہوئے سائیڈ لگا دوں گی اس طرح سے اس طرح سے بہت ہی آسانی سے لیس بھی لگ جائے گی جب لیس کو پلٹیں گے تو کپڑا یہ جو نیچے کو ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کپڑی کو میں فولڈ کرتی ہوئے سائیڈ لگا دوں گی یہ جو نیچے والا کپڑا تھا کیونکہ جب میں اسے سیدھا کروں گی تو سائیڈ کی سائیڈ آسانی سے لگ جائے گی اب یہاں پہ اس کپڑے کو نیچے والے کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے سائیڈ لگاؤں گی اس طرح سے لیس کو مورتے ہوئے اس طرح سے لیس لگانے سے نیچے والا کپڑا جو ہے دبل ہونے کے بعد جب لیس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے داگی بھی نہیں نکلتی پہلے سے ڈبل کر لیں تو اب یہاں پہ سائیڈ کو پتم کرتے ہوئے اس سے لیس کو بلکل سیدھا کروں گی اور اس طرح سے لیس کو پلٹوں گی اور سائیڈ لگا دوں گی اس طرح سے نوک بہت اچھے سے بان جاتی ہے اب دوسری سائیڈ والا کپڑا بھی اس کے ساتھ اٹیج کر لوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے جس طرح سے دوسری سائیڈ والا کپڑا لگایا ہے اسی طرح سے یہ والا کپڑا بھی اس کے نیچے رکھتے ہوئے سلائیڈ لگا دوں گی ویڈیو کو اینڈ تاک غور سے دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی یہ بھی طریقہ بہت ہی آسان ہے لیس لگانے کا دونوں پیسیز کو آپس میں رکھتے ہوئے لیس کی اُلٹی سائیڈ جو ہے اوپر کو رکھیں اس طرح سے یہ والا کپڑا جو ہے میں نے سیدھا کر لیا اور لیس کو اب جب سیدھا گیا ہے اور یہاں پہ سلائی لگاؤں گے تو نیچے والی سائیڈ پہ چھوچے جو نکلتے ہیں وہ بھی نہیں نکلیں گے کیونکہ یہ جو سلائی ہے اس کے درمیان میں چلی گئی ہے جو کپڑا میں نے سلائی کیا تھا اس طرح سے یہاں پہ آپ ڈھوڑی رکھوں گی اور سلائی لگا دوں گی اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی ڈھوڑی رکھتے ہوئے سلائی لگا دوں گی اس طرح سے یہ میں نے سلائی یہ لگا لی ہے اب گھلے کی کٹائی کرنے کے بعد اس کے نیچے جو ہے اریو والا پیچھ رکھوں گی اور سلائی لگا دوں گی اس کپڑی کو یہاں پہ رکھتے ہوئے لگاؤں گی بکرم کے کناری کناری کے اوپر میں نے ایک ایک پیار کی سلائی لگائی ہے جب اسے بیک سائیڈ کو پلٹوں گی تو اس کی پائپنگ بھی نکل جائے گی بہت ہی پیاری سی یہ والے جیو میں نے سلائی لگائی تھی لیس والی یہ اس طرح سے بیک سائیڈ سے بنی ہے اس طرح سے ہم بہت ہی آسانی سے بہت ہی پیاری پیاری سی ڈزائننگ کار سکتے ہیں یہ دونوں سائیڈ کی سلائی ہے باہر والی سائیڈ پہ بلکل بھی نہیں نظر آئی اور نیچے بھی لیس کو جب میں نے پلٹ ہے تو اس پہ بھی بہت ہی سفائی سے کام ہوئے گھوڑ سے ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح سے میں نے یہ کام کی ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا بھی دیئے کچھ تھوڑی چیز کی گھوڑ بھی کار لیں جس سائیڈ کو آپ نے لیس کو پلٹنے اسی سائیڈ کو اس طرح سے رکھتے ہوئے سلائی لگائیں اور بعد میں اسے سیدھا کرتے ہوئے سلائی لگا دیں یہ پائپنگی بھی اس کی بہت ہی آسانی سے نکل گئی ہے اس طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سلائی لگا دوں گی باقی بعد میں نیچے والے کپڑے کو جو ہے ہینڈ سیچ کر دوں گی اب میں بیک سائیڈ کے گلی کی کٹائی کار دوں گی ایک انچ لنبائی لی ہے میں نے اور چڑھائی دو انچ سے دو پوائنٹس زیادہ اب یہاں پہ نیچے کٹ لگا لوں گی کٹ میں نے لگا لی ہے اب اس کے لیے یہ والا پیس جو اکٹائی کار لوں گی اس کے بھی درمیان میں کٹ لگا لوں گی اور اس کے اوپر جوڑ دوں گی اور بیک سائیڈ پہ بھی پٹی اٹیچ کار دوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے اب بازو کی کٹائی کار لوں گی بازو کی پیس میں نے آپس میں اٹیچ کار دی ہے اس طرح سے اور سائیڈ نیچے سے اضافی پیس بھی کٹائی کار دی ہے اور ساتھ انچ اس کی لمبائی لی ہے شینج اس کی چڑھائی ہے اب یہاں پہ دو انچ پہ چھوڑتی ہوئے اس کی یہاں سے گلائی کار دوں گی اس طرح سے قدے کی کٹائی ہو جائے گی اور اوپر تھوڑ تھوڑی سی چونس ٹلیں گی اور بہت ہی پیارا کندائج بنے گا یہاں پہ بھی کٹ لگا دوں گی یہ بازو تیار ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اب پٹی لگاؤں گی نیچے والی سائیڈ پہ اور تھوڑ تھوڑی سی چونس دالوں گی اس طرح کی بازو بھی بہت ہی پیارے لگتی ہیں اس پٹی کیا اضافی پیس کٹائی کرنے کے بعد اس کا ناب لوں گی چوڑائی اور لنبائی کا اس کی چوڑائی بنی 8 انچ لنبائی 3 انچ اب اسے کٹائی کرنوں گی دارمیان سے دونوں بازو کی لیے پیس دیار ہوئے ہیں اس طرح سے اس کے نیچے رکھتے ہوئے دارمیان میں چونس ٹال لوں گی بال میں سے سیدھی سائیڈ کو پٹ دوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے دارمیان میں نے انچان لگا لیے تھی دارمیان میں ہی چونس ڈالی ہیں اس طرح سے اسے موڑتے ہوئے یہاں پہ سلائی لگا دوں گی ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا ڈریس بنیں گا پلازو بھی میں نے تیار کر لی ہے اس کے جو پیس ہیں آپس میں اٹیچ کرتے ہوئے وہ بھی بہت ہی پیارا بانگ ہے تھوڑی سی یہاں سے اس کی کھٹائی کر دوں گی اب یہاں پہ رکھتے ہوئے بازو کو جھوڑ لوں گی اندھی کے ساتھ اس طرح سے دارمیان میں یہاں پہ چونس ڈال لوں گی چھوٹی چھوٹی سی بازو میں نے جھوڑ لیا ہے اب میں فٹنگ کی سلائی لگا لوں گی فٹنگ کی سلائی بلکل سیدھی سیدھی ہے یہ فراک تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری فراک بنی ہے یہ درمیان میں سلائییں لگی ہوئی بھی بہت ہی پیاری لگی ہیں اور سائیڈ بھی یہ ڈوری بھی اور سائیڈ پہ لیس بھی اور بازو بھی بہت ہی پیارے بنی ہیں اسی طرح سے بچی ہوئے کپڑے سے ہم بہت ہی پیاری پیاری سی ڈیزائننگ کٹ سکتے ہیں یہ نیچے والی سائیڈ پہ میں نے سلائی لگا دی تھی بعد میں موڑتے ہوئے اس طرح سے بیک سائیڈ بنی ہے ماشاءاللہ یہ پلازو بنیا ہے بہت ہی پیارا اور کھولے گیر والا یہ بلکل بھی پیس زائر نہیں ہوئے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی پیارا ڈریس بن گیا ہے ان سے اسی طرح سے گھر میں پیارے پیارے ڈریس تیار کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں